اور یہ حرانی یہاں ختم نہیں ہوتی میں آپ کو ناظرین جو شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا اس کیس میں پڑھنا اور پھر اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے جو اثرات ہیں میں چاہتا ہوں ذرا ایک دفعہ فو ناظرین اچھی تک دیکھ لے کہ آج جو صورتحال ہے وہ کہاں کھڑی ہے دانیال عزیز یہ صاحب کسی سے ناظرین سنبھالے نہیں جاتے تھے صحافیوں سے تو کیا اپنے اپننٹ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے اور اب جب صحافی بڑا نپاتولہ سوال کر رہے ہیں تو آگے سے جواب کیا ہے بلکہ جواب تو ہے ہی نہیں ذرا یہ بھی سن لیں کیا کیاپٹن سفتر جو ہے وہ ائرپورٹ سے نہیں گرفتار ہوئے وہ کسے کیا تھا تو آپ یہ سوچیں ذرا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر بلکل دو قسم کا سلوک ہو رہا ہے اور اس کو مس نہ کریں آپ سب لوگ آپ کے پاس منسٹر یہاں ہیں وزارتیں ہیں آپ لوگ آٹھ آٹھ گھنٹے یہاں پر ہوتے ہیں تو بزارتوں کا کام کون کرتے ہیں پیچھے سے ہم اپنا کام کر رہے ہیں آپ اپنا کام کر رہے ہیں آپ اپنے کام کی فکر کریں ہمیں اپنے کام کی اچھی طرح سے کریں آپ بتائیں گے کون سا کام میں نے پہلی دفعہ دانیال عزیز کو خاموش دیکھا کسی سوال پہ بحری صاحب سر یہ صرف چھوٹے چھوٹے چنگس ہیں یہ اثرات ہیں اس پینما کیس کے جو اب سامنے آ رہے ہیں اس پوری صورتحال پہ یا آگرہ میں سے کہوں کہ اس بوکھلا ہٹ پہ آپ کیا کہیں گے سر پہلے تو میں یہ آخری یہ صاحب جو دانیال عزیز ہیں جن کو میرے چیئرمن موٹو گینگ کہہ کے کہتے ہیں پتہ نہیں موٹو گینگ کیوں کہتے ہیں ان کا وزن اتنا دنیم بڑا ہوا یار یہ اس قسم کا چھماٹ شخص ہے کہ اس کو کوئی کام نہیں ہے آپ وزیر ہیں وہ پیڑیا جا کے اپنی ڈیوٹی کر پہلے آپ سپریم کورٹ میں موٹ آ کے چبر چبر سا نکلے آتے تھے اب آپ اس حاگدار صاحب کے پیچھے لگے ہیں کب آپ اپنی وزارت کی ڈیوٹی کرتے ہیں کس نے کہا ہے آپ کو کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں آپ تشریف لے کے آئیں کس نے کہا ایسن اقبال صاحب کو کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ہیں دیکھیں بڑے میں بڑا کلیر ہوں اور بڑاپا تو آ گیا طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن جب انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا سجاد علی شاہ صاحب تھے اس وقت چیف جسٹس یہی پلٹیکل پارٹی تھی انہوں نے پنجاب ہاؤس میں تیار کیا لوگوں کو انہوں نے حملہ کیا آپ کو پتہ ہے جب وہ پکڑے گئے لوگ اور ان کی بیل ہوئی انہوں نے ہار ڈالے ان کو سوشل میڈیا پہ سوال بڑا اٹھایا جا رہا ہے سر کہ منٹرنگ جج کہاں ہے اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے اور پروسیڈنگ تک رکبائی جاتی ہے جس پہ اتنا تقیہ تھا اچھا دیکھیں دیکھیں منٹرنگ جج کو جس لہجے میں میں سمجھا ہوں اور جس طریقہ تھا پانچ دفعہ سپریم کورٹ کی آپ پروسیڈنگ کئی مہینے چلیں انہوں نے کہا خدا کے لیے اگر ادارے اپنا کام کر رہے ہوتے تو یہ کیس ہمارے تک آتا ہی نا بلکل ٹھیک ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ دو ہزار سے انکواریاں چل رہی ہیں پڑی ہوئی ہیں نواز شریف اس کے خاندان کے خلاف اور وہ آگے نہیں بڑی ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہدیبیا کا کیس ہے جس میں عربوں کا فراڈ ہے جس میں ایویڈنس ہے کہ اسحاگڈار صاحب نے یہ کیا شباز شریف صاحب نے یہ کیا وہ کیا آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اپیل نہیں کرنی اگر آپ لوگ اپنا کام کر رہے ہوتے تو آج یہ کیس ہمارے پاس نہ ہوتا اس لیے چونکہ ایف بی آر نیب ایسی سی پی اور آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی ایکشینج کمیشن کا ایک ہیڈ پکڑا گیا ہے جو اگر یہ سارے اپنا کر رہے ہوتے ہیں اس دفعہ سپریم کورٹ نے صرف یہ کہا ہے ہم دھیان رکھیں گے یہ نہیں کہا کہ مانیٹرنگ جج بیٹھے گا سپریم کورٹ میں بھائی سترہ جج ہے سپریم کورٹ کے ایک جج کی ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے کہ بہت دھیان رکھنا ہے آپ جج صاحب دھیان رکھنا اے بڑے بڑے لوگ جہے اے میفیوسکو نے یہ گاڈ فادر سے جج صاحب نے شروع کیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کس قسم کے روئی ہے ان کا ایٹیچوڈ یہ ہے دیکھئے میاں صاحب کے بارے میں پرانی یہ خبر ہے جب وہ چیف منسٹر بھی پنجاب سے کہ وکیل کی کرنا ہے چنگا جائے شریف جائے کوئی جاج کر لو ان کا خیال ہے کہ ہر شخص خریدہ جا سکتا ہے دوسر یہ ناب کورٹ کے بارے میں تو یہ افاؤڈ آ جا رہی ہے کہ جناب جو ان کو ناب کورٹ میں لیوریج مل رہی ہے یہ کچھ کاروائی ڈال چکے ہیں یہ افاؤڈ آ جا رہی ہے یہ نہیں میں دیکھیں میں اپنی میرے پاس جو میرے جاج صاحبان ہیں ان کے علاوہ میرے پاس کوئی جاج نہیں ہے چاہے وہ اکاؤنٹی بیلٹی کورٹ کا ہو چاہے ہائی کورٹ کا ہو یا سپریم کورٹ کا سویٹزرینڈ سے تو نہیں آنے نا جاجز اگر یہ افوائیں پھیلائی جا رہی ہیں تو اگر کسی میں جرت ہے کہ کوئی اکاؤنٹی بیلٹی کورٹ یا کوئی اور عدالت کسی کی طرف جھکاؤ پہ ہے چاہے پیسے لے کے یا دباؤ میں آ کے تو یار چھتھی لکھو نا میں نے جب افتخار چواری صاحب کے خلاف بات کرنی تھی میں نے کوئی ٹویٹر نہیں بھیجا تھا میں نے چھتھی لکھ کے دسخط کیے تھے یہ اگر نکل گئے یہ اصحاب عدالت سے اگر کلین چٹ لے کے نکل گئے تو ابھی سے صحافیوں کو گھوریاں ڈالتے ہیں بڑی سخت تو سر آپ کا کیا حال کریں گے پھر بعد میں اچھا نکل گئے بھئی نکل گئے نا ابلیس بھی تو اب تک نکلے ہی ہوا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے دیکھیں میں پہلے بھی میاں صاحب سے ارج کر چکا ہوں اون ٹیلی ویژن پہ میاں صاحب آپ نے اتنی دولت ہی کٹھی کی اتنی دولت ہی کٹھی کی ہے لوگ تو میرا تو لیڈر کہتا ہے کہ تین سو ارب روپے آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ پیدہ آپ اس ملک کو مزید تباہ نہ کریں آپ اپنی پارٹی کو مزید تباہ نہ کریں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ نصار علی خان اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اچھے لوگ ہیں وہ یہ پارٹی چلا سکتے ہیں میں وہ مہاورہ نہیں کہنا چاہتا ہوں جو پجابی کا ہے نہ کھیڈنگ ہے نہ کھیڈنگ دیاں گے ہم دمتہ ڈوبی ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے یہ سب کو ڈبو کر جائیں گے اور یہ سارے درد نہیں لگتا کہ یہ اگر بچ گئے تو جیسے کہ مریم صاحبہ کری تھی ہم اور طاقت سے آئیں گے آپ پہ ساتھ کیا کریں گے سر دیکھیں وہ بیٹی ہے بیٹیوں کی طرح ہے ماشاءاللہ میں جب ان کی فوٹویں دیکھتا ہوں پرانی اور بعد کی فوٹویں دیکھتا ہوں تو میں یہاں تو بیکا پارٹسٹ پر بڑا خوش ہوتا ہوں یہاں اس پلاسٹک سرجن پر بڑا مہدی دیکھیں اب ہو گیا گیا اس دن میں ایک جلسے پر گیا یہ جو یوم تشکر منایا ہمارے چیرمن صاحب نے تو وہاں مجھے بندوں نے گھیر لیا تو ان میں سے ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں جو بات آرام سے میں اونچی بولوں گا آپ نے آرام سے بولنا ہے تو میں آپ بیچ میں گھیرا ہوا ہوں میری دلن بھی بیچے کھڑی تو اس نے یہ کہا اونچی آواز میں نواز شریف دی بیماری نائم بخاری نائم بخاری جبکی میں اگر ان کی بیماری پر تو اس کا علاج کو دھوڑا ہوا انہوں نے بخاری صاحب کو اس بیماری کا وہ ہو گیا ان کو وہ بعض دفعہ نا وہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ رب بڑی لمبی ڈھیلی رسی دیتا ہے لیکن جب وہ پکڑ کرتا ہے تو پکڑ اس نے انسانوں کے تروری کرنی ہوتی ہے یہاں تو ارتھکوے کا آ جاتا ہے یا فلڈ آ جاتا ہے یہاں دلوں میں اتر جاتا ہے وہ انصاف کے لیے بے شک اور کام اس نے ہم سے لیے نہ ہوتا ہے تو جب بھی کوئی کام جس کو آپ اچھا کام سمجھتے ہیں کہ وہ بازو ہے مسلم ہے قوت ہے رہا ہی وہ وہ ہو جاتا ہے وہ ہو گیا اب انہوں نے ایک افراد تفریح پھلائی دیکھو نا وہ دو پتر ہیں بڑے ما شاہ اللہ سب کو اچھے لگتے ہیں بچے آپ نے یقین انہوں کو بھی اچھے لگتے ہوں اور لگی رہی ہیں تو تو کروڑوں کو مانے والے کباب کو ترہا تھا ہاں ہمیں کیوں بلیا جا رہا ہے واہ بھائی واہ 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 آپ کو کوئی بلے تسی لٹ کے کھا جاؤ ملک بھاردی کبھائی لٹ کے کھا گئی میری تائی تیری تائی نے پچھ گیا بھی نا اچھا یعنی یہ میمہ میں منو بھائی کی ہے یہ نظم یعنی آپ کو اس کو زکام ہوا ہے تو میہا ساکھ کو نائم بخاری ہوا ہے نہیں بخار اچھا پیان میں اس خاتون جو میہا صاحب کی اہلیاں ہیں مجھے وہ اتنی پسند ہے یار آپ کس قسم کے انسان ایک خاتون بیمار ہے آپ کہتے ہو کینسر ہیں اس کے تین آپریشن ہو گئے ہیں وہ لیٹی ہوئے سب سے مہنگی اسپطال میں لیٹنا اپنی جگہ کہندے جی اس کے علاوہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتا مسلم لیگ میں کوئی بندہ ہے ہی نہیں انہوں لیگ میں آپ کو اپنے گھر سے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا یہ بالکل آپ کا اتفاق فاؤنڈری ہے کہ اس میں سے جو لیا نکلنا ہے وہ شریف لیا نکلنا ہے اس کے علاوہ کوئی نظر آتا آپ کو اور آپ نے کہتی نہیں میرے بعد میرا پتر اگر میرا پتر نہیں تو میری تھی میری تھی نہیں تو میرا جوائی اوہ یار کو حیاء کر دیکھیں مجھے نہیں پتا ہے وہ ایک انگریزی کی فریز ہے کہ man lives in the womb of time انسان وقت کی کوک میں زندہ رہتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ رہتا ہے زندہ ہوتا ہے آنکھیں لیتا ہے دل بھی دڑکتا ہے اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ آنے والا وقت کیا کرے گا لیکن جو تاریخ تھوڑی بہت میں نے پڑھی ہے the house of شریف is over they're gone dead ایک شخص ان میں رہ گیا تھا شباز شریف جس کا وہ کرتے ہیں ان کا انگوٹھا بڑا لمبا ہے ایسے کر کے آج کال وہ ہیٹ پہن کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں اسے ہیٹ سے نا ان کا ایک فائدہ ہے ان کا سوا دو انچ قد لمبا لگتا ہے اور وہ ہیٹ کا ایک فائدہ اور ہے کہ اس میں چھوٹا سا سیرہ بھی چھپایا جا سکتا ہے یہ اس کو بھی ڈبوہ دیں گے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ he is a better figure in the email نہیں compare to دیکھیں میاں صاحب نواز شریف صاحب is intellectually a moron مجھے کوئی ان کی بیٹی یہ میری بیٹی میری بیٹیوں کی طرح مجھے بتا دے میاں صاحب نے end to end ایک کتاب کونسی پڑھی ہے پچھلے بیس سال میں ایک ایک کتاب آپ کو ہی لکھیں گے تو پڑھیں گے جی میں نے لکھی ہے وہ ان کے بارے میں تیسری آنے آپ کا بتا ہے ان کا سسٹر پر گورنمنٹ کیا ہے آپ آگے ہیں کوئی پرابلم لے کے دیکھو نا یہ تسی دیکھ لو وہ کیا جی کہ وہ جو ہے یہ موٹو گینگ یہ کہتا ہے میں سٹیٹ منسٹر نہیں بننا چاہتا مجھے فل منسٹر ہے اے تسی دیکھ لو اے یہ مسئلہ آگیا ہے اے تسی دیکھ لو پلیز شو می یہ چیف منسٹر رہے ہیں پنجاب کے شو می این سنگل فائل جس پہ انہوں نے دو صفحے کا آرڈر لکھاؤ ادر دن سائننگ پلوٹس کہ ان کو دے دیں ٹیل می ایک مجھے بتا دیں جو نواز شریف بطور چیف منسٹر یا بطور وزیر آزم انہوں نے اپنی اقل استعمال کیو اور ایک کامپلیکیٹڈ ایشیو پہ تھی زرفکار لی بھٹو تین تین صفحے کے نوٹ لکھتے تھے exactly he would read a file میرا دعویٰ ہے کہ نواز شریف does not have the mental capacity to read a file end to end دوسونا جی موٹی موٹی گال دوسونا کیے گیا دی پانچ موٹی موٹی گال دوسونا وائے ہمیں پتہ ہے آپ کا انٹیلیکچول کالیبر کیا ہے یہ کہ آپ الیکشن جیت سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس پیسے ہیں یہ کہ ہم جو لہوریے ہیں میں لہوریوں کے بڑا خلاف ہوں میں کئی دماغ کہہ چکا ہوں اور یار کوئی حیاء کرو نہ کبھی راوی پہ جنگ لگی نہ کبھی چناب پہ لنگ رہے نہ کسی انویڈنگ آرمی فوج کو کہا کہ نہیں ہوئے آپ لہور نہیں آ سکتے آپ کو پتہ ہم کیا ہمارے باوجداد کیا کرتے رہے ہیں توتیاں پہن کے راوی دریا پہ کھڑے رہے ہیں بسم اللہ جی آیا نو جی آیا نو آؤ بسم اللہ بسم اللہ پانی پر جا کے لڑنا ایک پنجابی تھا پورس جو لڑا ایک پنجابی نکلا اور جو رنجیت سنگھ تھا اس طرح نواز شریف نکلے یار کونسی لیڈرشپ ہم نے دلیر لیڈ کی ہے ییس وی اپ پڑیوشڈ انٹلیکشورز ییس وی اپ پڑیوشڈ آرٹس ییس لہور از سٹی آف کلچر کہ یہ کہ اسی بڑے صلاح ہوتی یو پی دے پوپی دے پتر بلکل نہیں ہم اس لیے لہوریوں کو اگر یہ سوٹ کرتا ہے خاندان او جی آلمیہ صاحب بسم اللہ جان دے دیں گے تاڑے باستے سانو لٹھ کے کھا جاؤ ساڑی دادی دی کبر چھاٹ دیو اگر یہاں آپ کو مبارک ہو ایسے جی جی